اسلام علیکم ناظرین اکرام امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے ناظرین اکرام ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آدھر ہوں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ناظرین اکرام آج کا جو میرا ٹاپک ہے ویڈیو کا وہ ہے پیٹ پھولنے کے مسائل اور ان کا علاج تو مختلف قسم کے گرلو ٹوٹ کے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور پیٹ کیوں پھول جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیا پرابلم آتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے تو اس کے پر آج بات ہوگی تو انشاءاللہ ویڈیو جو ہے آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی تو ناظرین اکرام پیٹ پھولنے کے مسائل سے نجات دلانے میں آسان ٹوٹ کے جات بھی موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ کس وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے یہ بھی آج اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو ناظرین اکرام بہت زیادہ ہے یا بہت تیزی سے کھانے کے نتیجے میں پیٹ پھول جاتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ اندر سے سوچ جاتا ہے جس کے نتیجے میں کافی تکریف کا سامنا ہوتا ہے ویسے یہ جان لیں کہ ہر وقت پیٹ سپارٹ رکھنا نارمل نہیں ہوتا کیونکہ کھانے یا پینے کے بعد غزائیں اور سحال مادے میدے اور آنٹوں میں جگہ بناتے ہیں یعنی وہ کچھ پھول جاتے ہیں ویسے تو پیٹ کا بہت زیادہ پھولنا ضروری نہیں کہ اس بات کی علامت ہو کہ آپ نے کچھ غلط کھا لیا ہے یا زیادہ کھا لیا ہے تاہم یہ اتنا پھول جائے کہ کپڑے تنگ ہونے محسوس ہونے ہو جائیں یا آپ کو جو پرانے کپڑے ہیں وہ بالکل آپ کے جسم پر فٹ ہی نہ آ رہے ہوں تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی غزہ شاید ٹھیک نہیں ہے یا آپ کوئی چیز غلط کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ اتنا زیادہ پھول گیا ہے تو ناظرین اکرام کچھ چند ٹھوٹکا جات میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو تو سب سے پہلے ناظرین اکرام دنیا کے بیجوں کی چائے دنیا کے بیج ایسی چیز ہے کہ اس میں ایسے اجزاء جیسے فائبر مگنیشیم ویٹامن ای اور سی کیلشیم فاس فورس پوٹاشیم اور دیگر اجزاء موجود ہوتے ہیں جو نظام حاظم کے لیے بہت فائدہ مت ہوتے ہیں ایک ایسی قاوت بھی ہے کہ دنیا زیادہ استعمال مردوں کو خاص کر کے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ دنیا جو ہے وہ مردانہ کمزوری کا شکار کر دیتی ہیں بعد میں لیکن ایسا نہیں ہے آپ اگر لیمٹ میں رہ کے کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اگر لیمٹ سے زیادہ اگر آپ کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس سے نقصان تو لازمی ہوگا اگر آپ پانی بھی لیمٹ سے زیادہ پیتے ہیں تو اس سے بھی نقصان ہوگا تو اس لئے ناظرین اکرام اگر دنیا کھانے سے یا دنیا کے استعمال سے اگر مردانہ کمزوری ہو رہی ہوتی تو آج دنیا میں کتنے لوگ دنیا کے بیجوں کو استعمال کر رہے ہیں دنیا کے پورٹر کو استعمال کر رہے ہیں سوکا دنیا ہرہ دنیا کسی بھی فارم میں وہ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کافی ساری دنیا جو ہے آج مردانہ کمزوری کا اشکار ہوتی ایسا بالکل نہیں ہے کسی بھی چیز کو لیمٹ میں رہ کے استعمال کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اگر لیمٹ سے زیادہ اس کو استعمال کیا جائے تو نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے تو ناظرین اکرام دنیا کے جو بیج ہیں یہ گزا کو حازم کرنے میں مدد کرتے ہیں ایک کھانے کا چمچہ دنیا کے بیج آپ لے سکتے ہیں اور ایک کپ پہلے آپ پانی اوبالیں گے پانی اوبالنے کے بعد ایک کپ میں پانی ڈالیں اس میں ایک چمچہ دنیا ڈالیں اور دس منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں دس منٹ کے بعد ناظرین اکرام آپ چمچے سے اس کو ہی لائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو پی جائیں گے دنیا کے بیج پینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خالی پانی پینے گے تو اس سے آپ کو پیٹ پھولنے میں مدد دے گا پیٹ آپ کا پھولے گا نہیں اور آپ کے پیٹ میں جو پھولا ہوا یا گیس جو محسوس ہو رہی ہوگی اس میں بھی فائدہ ہوگا تو ناظرین اکرام دوسری چیز کیلے کیلے پوٹاشم سے برپور پھل ہے جو نمکین گزاؤں جیسے جنگ فوڈ اور چپس سمیت فروزن گزاؤں کے باعث پیٹ پھولنے کے مسئلے سے نجات دلانے میں مدد فرام کرتا ہے گزا میں زیادہ نمک بھی پیٹ پھولنے کا باعث بنتا ہے نمک کا بھی استعمال آپ نے کم کرنا ہے اگر نمک زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے بھی پیٹ آپ کا پھول جاتا ہے کیونکہ یہ نمک جسم میں پانی کو ایک جگہ اگھٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری جانب پوٹاشم نمک کے اس اثر کی روک تھام کے لیے روک تھام کرنے والا جز ہے جو جسم میں پوٹاشم نمکیات کو متوازن رکھنا پانی کے توازن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اگر رات کو کھانے کے بعد صبح اٹھنے پر پیٹ پھولنے کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو کیلے کا استعمال اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے ناظرین اکرام اس کے علاوہ پانی اگر پیٹ پھول جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ اب پیٹ میں کسی چیز کی گنجاش نہیں ہے مگر پانی پینا انظام کی صفائی گیس کے اخراج اور پیٹ سپارٹ کرنے میں مدد دے سکتا ہے در اگر اگر مناسب مقدار میں پانی نہ پیا جائے تو جسم ڈی ہائیڈریشن اس سے بچنے کے لیے پانی کو جمع کر لیتا ہے جو پیٹ پھولنے کا باعث بن جاتا ہے تو ناظرین اکرام اس کے بعد چہل قدمی آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر پیٹ پھول جائے تو ورزش کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے مگر معمولی سی جسمانی سرگرمی مددے کے لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہے اگر آپ تھوڑی سی بھی چہل قدمی کریں گے تو یہ بھی مددے کے لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس سیانتوں کے افعال معمول پر آتے ہیں یہاں تک کہ ہلکی چیل قدمی بھی نظام حازم کو بھی بہتر بنا دیتی ہے تو ہلکی چیل قدمی بھی آپ کو کرنی چاہیے کیلے میں جو ہے پوٹاشم نامی جوز کی کمی کا سامنا ہو تو جسم اضافی سوڈیوم اور پانی کو اگٹھا کرنا لگتا ہے جس سے پیٹ پھول جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے غذاب میں مناسب مقدار میں پوٹاشم کی موجود کی ضروری ہے پوٹاشم سے برپور غذاوں سے کیلے مالٹے اناناس سبز پتوں والی سبزیاں بغیر چربی والا گوشت بیج اور گرییاں قابل ذکر ہوتی ہیں اس سے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ چیزیں استعمال کر کے آپ پوٹاشم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور پوٹاشم جو ہے یہ پیٹ کے لیے بہت ہی زبردست ہے جس سے پیٹ پھولتا نہیں ہے اے آپ ناظرین اکرام اگر آپ تیزی سے کھانا کھانے کے عادی ہیں تو تیزی سے کھانا آپ بالکل نہیں کھائیں آرام آرام سے کھائیں سکون سے کھائیں لکمہ جو ہے وہ تھوڑا چبا کے کھائیں اور چبائیں اتنا چبا لیں کہ آپ کو کم اس کم جو ہے اس کا ایسا پیسٹ بن جائے کہ جو میدے میں جا کے تو ایسی کوئی چیز نہ ہو کے جس کو آزم کرنے میں میدے کو زیادہ تکلیف آپ سامنا کرنے پڑے تو کھانا آج تاشتہ کھائیں چوبا کے کھائیں تو اس سے بھی آپ کو پیٹ پھولنے کے جو خطراتیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو ناظرین اکرام اس کے بعد چونگم یہ بالکل نہیں کھانی چاہیے چونگم اکثر اوقات لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے وہ کھاتے رہتے ہیں ہمیشہ موں میں انہوں نے رکھی ہوتی ہے اور وہ چوستے رہتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کو گیس جو ہے وہ اس سے زیادہ بنتی ہے اور گیس جو ہے آپ کو موں کے ذریعے زیادہ پیٹ میں داخل ہو جاتی ہے جس سے بھی پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو چونگم سے جتنا پریز ہو سکے اتنا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے ایدرک کا استعمال ایدرک کا استعمال کر کے بھی آپ اپنے پیٹ کو پھولنے سے بچا سکتے ہیں ایک کپ ایدرک کی چائے کا استعمال پیٹ پھولنے کی تکالیخ میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے ایدرک اضافی گیس میں کمی کے لیے انتائی مفید ہے کیونکہ آنتوں کی سرگرمیاں ہموار کرنے کے لیے خون کو پتلا اور اس کی گردش بدر بنانے کے لیے ایدرک کا استعمال صدیوں سے ہوتارا ہے جس سے نہ تو پیٹ پھولتا ہے نہ تو اضافی گیس بنتی ہے اور نہ ہی آپ کو پیٹ سے جڑے کوئی بھی مسائل سامنے آتے ہیں تو ایدرک کا استعمال کر کے بھی آپ پیٹ کے جو مسائل ہیں خاص کر کے پھولنے والے اس سے آپ جان چھوڑا سکتے ہیں تو ناظرین اکرام ایدرک کے ساتھ ساتھ پودینہ جو ہے ایدرک کی طرح پودینہ بھی بیدازمی اور گیس سے جڑے مسائل سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے مختلف طبی تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق پودینے کی چائے اور ایدرک کی چائے یہ دونوں بہترین ثابت ہوتی ہیں آپ کے پیٹ پھولنے کے مسائل کو لے کر پیٹ پھولنے کے پیٹ پھولنے کے اگر مسائل آپ کو زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ ایدرک کی چائے بھی پی سکتے ہیں پودینے کی چائے بھی پی سکتے ہیں اور گرین ٹی بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ لیمٹ میں رہ کے لیں گے پودینہ بھی آپ کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی کچھ ایسے مسائل بعد میں آ جاتے ہیں کہ مردانہ کمزوری میں کچھ ایسے خطشات اس کے موجود ہوتے ہیں تو ایک لیمٹ میں رہ کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن پودینہ زیادہ استعمال کرنا یہ بھی سید کے لیے خاص کر کے مردانہ کمزوری کے لیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کا باعث یہ بن جاتا ہے تو اس لیے پودینہ کا استعمال آپ کم کریں گے ایدرک کا استعمال وہ آپ کر سکتے ہیں ایدرک کیونکہ جو ہے بہترین چیز ہے خاص کر کے میدے کے لیے بہترین چیز ہے تو پودینہ بھی بہترین چیز ہے دونوں استعمال کر سکتے ہیں لیکن پودینہ ذرا تھوڑا کم استعمال کریں ادرک بشاق آپ زیادہ استعمال کریں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پودینہ آپ خیال رکھیں گے کیونکہ پودینہ آگے چل کے آپ کے مسائل آپ کے جو مردانہ کمدوری کے حوالے سے مسائل ہیں وہ بڑھا دیتا ہے تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہونے شروع ہو جائے گا تو یہ تھے ناظرین اکرام کچھ پیٹ پھولنے کے حوالے سے کچھ ٹوٹ کا جات جو میں نے آپ کو شیئر کیے ہیں کچھ میں نے باتیں آپ کو عرض کی ہیں جس کو آپ دیکھ کے تو آپ اس کے پیٹ پھولنے کے مسائل جو ہیں وہ آپ کم کر سکتے ہیں اس سے بچ سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ پسند آئے گی تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میرے ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو میں تینکس ور واشنگ بی اے پی آلویز بائی